یہ دیکھو جی اب جینی کو ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی چھوڑ السلام علیکم دوستو ویلکم بیٹ تمہاری یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب دوست پیرو آفیت سے ہوں گے آج ارلی مارننگ جو ہے فارم پہ آ رہے ہیں اور ہم سے پہلے جو ہے بلی بھائی آ گئے اور دیکھیں صبح صبح پہلے انہوں نے اندر کے کام فائنل کیے صحائی وغیرہ اور جو ان کے کام زمین ہیں اب یہ دیکھ لیں یہ باہر دیکھیں کتنا ہارڈ کام کر رہے ہیں اور دیکھیں سینے میں فل شراب ہو رہے ہیں اور صبح صبح ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ دھوٹ سے پہلے پہلے جو ہارڈ کام ہے جو گرمی والا کام ہے جو تھکاوٹ والا کام اس کو فائنل کر لوں کیونکہ آپ کو پتہ ابھی گرمی نہیں گئی ابھی موسم فلال گرم ہی ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ جو ہے نا فائنل کر دیں یہ کام اور دن میں پھر اندر کے کام کر دیں یہ دیکھیں اب یہ ادھر مٹی لگا رہے ہیں سائیڈوں پہ تاکہ جو ہے نا سڑک کو کوئی ایشو نہ بنے یہ دیکھیں اب ہم چلتے ہیں ادھر اس طرف آپ کو ایک بڑی مزدار چیز دکھاتے ہیں آپ کو ایک منٹ رکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری جینی بھی اوپن ایریا میں ہم نے کھولی ہوئی ہے کہ صبح صبح جو ہے یہ اچھے سے واق کرے دیکھیں شرارتیں کر رہی ہے یہ دیکھیں اور جتنی زیادہ واق ہوگی اتنی زیادہ اچھی اس کی گروہ ہوگی کیونکہ ماشاللہ ڈاورم ہو چکی ہے یہ اب آہستہ آہستہ اس کی جو ہے ہم نے ڈائیٹ بھی چینج کرنی ہے کیونکہ اب بڑی ہوتی جا رہی ہے اور ماشاللہ ماشاللہ ڈاورمنگ کے بعد جو بھی یہ کھائے گی پیے گی ڈائیٹ وہ پہلے سے زیادہ اس کی باڈی کو لگے گی اللہ پاک کے کرم سے اور ماشاللہ یہ گروہ کرے گی اور دیکھیں ماشاللہ اللہ پاک کرم فرمائے کرم فرمائے کہ یہ دیکھیں پہلے سے کافی بڑی بھی ہو گئی یہ سارے اللہ میاں کے کام ہیں ہم تو محنت کر رہے ہیں اور اللہ پاک ہماری محنت لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاللہ یہ دیکھیں جی فائنلی جینی کی ڈائیٹ آ چکی ہے واق مکمل ہو چکی ہے جینی کیج میں بند ہے اب جینی کو اس کی ڈائیٹ دیتے ہیں یہ چھوٹ چھوٹی بائٹس یہ دیکھیں کیمہ بنایا ہے یہ دیکھیں مزے سے کھا رہی ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا ایک تو اسے حادثہ کھانے کی عادت بڑھ جائے گی اور یہ غصہ اس کا کافیت تک کم ہو جائے گا اس کی ہمارے سے اٹریکشن بڑھ جائے گی اور یہ ایک اچھی ٹیم لائنس بنے گی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور بول دیا کریں آپ کو پتہ ہے اچھا شوق کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ سادہ لفظوں میں ڈیٹیل بھی شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب جو ہے اس کو اس کی ڈائیٹ اچھے سے کھلا دیتے ہیں اور پھر باقی ساری ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جینی کو ابھی بھی بھوک باقی ہے یہ دیکھیں کیسے شرارتیں کر رہی ہے اور اس نے اپنی ڈائیٹ کو مکمل طور پر ختم کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی بھی یہ شرارت کر رہی ہے کیسے باہر نکلنے کے لیے اور یہ اس کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ اس کو ابھی بھی بھوک لگی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اور ڈائیٹ دو لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو ویلاگز میں بتایا کہ ہم نے اس کی ڈائیٹ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا جو ایک شیڈول ہے اسی شیڈول کے ساتھ رہنا ہے نہ اس کو زیادہ کرنا ہے نہ اس کو کام کرنا ہے تو جو اس کے شیڈول میں ڈائیٹ تھی وہ ماشاءاللہ ہم نے اس کو دے دی ہے اب یہ دیکھیں سمیل کر رہی ہے کہ پھٹے پہ تھوڑی سی اور خوراک موجود تو نہیں ہے یعنی کو ڈائیٹ دینے کے بعد جو اس کی شیڈول کے مطابق ڈائیٹ ہے اب اس کو دوبارہ اوپن ایریے میں کھول دی ہے تاکہ وہ جو ہے اس اوپن ایریے میں بیٹھی رہے اور جو ہے کھیلے شرارتیں کرے اور جو ہے اس کی ڈائیٹ اس کو زیادہ اچھے سے حضم ہو اس کو بھوک لے گے اور یہ دیکھیں پانی والا بردن بھی ساتھ رکھا ہے یہ تقریباً خالی ہوا ہے تو ابھی جب اس کو دوبارہ در اس کے پنجرے میں بند کریں گے چھوٹا پنجرہ جو ہے جس میں ہم روز کرتے ہیں تو اس کو پانی بھی ہم لازمی رکھ دیں گے اور دوسرا اب ایک اور سجیشن دیں آپ کہ جو ہے نا یہاں بہت جلدی گرمی دھوپ آ جاتی ہے جس سے گرمی ہو جاتی ہے تو لائن کپ کے لیے پورے فارم پر کوئی ایسی جگہ سجیسٹ کریں جہاں پر چھاؤں رہے دیر تک اور ہم جب تک فارم پر بیٹھے ہیں تب تک ہم جینی کو جو ہے وہ کریں اوپن ایریے میں کھلا رکھیں اور جینی وہاں بیٹھی رہے اور ہم بھی ریلیکس رہیں اور دیکھیں اندر سلیم بھائی اندر والے ایریاز میں صفائیاں وغیرہ کر رہے ہیں پانی لگا رہے ہیں اس ایریے کی ہو چکی ہے اس ایریے کی ابھی ہونی ہے اور دوسرا اب ایک بڑی اہم بات آج کی ویلوگ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایزی وے سے کہ آپ نے یہ اب لازمی خیال کرنا ہے کہ آپ کا شیئر کا بچہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائے تو اس کو ڈی ہائیڈریٹ سے بچانے کے لیے جو ایس او پیز ہیں وہ ساری ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیسے اسلیم بھائی سپائیوں سے ایزی ہو جائیں گے وہ دیکھیں تو پھر آپ کے ساتھ یہ ساری ڈی ٹیٹیل تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شیئر کا بچہ ڈی ہائیڈریٹن کا شکار نہ ہو جائے تو ڈی ہائیڈریٹن بولتے ہیں پانی کی کمی کو اگر ڈی ہائیڈریٹن کا شکار ہو گیا لائن کپ تو آپ کے لیے بہت سے مسائل بنا سکتا ہے آپ بیمار ہو سکتا ہے کافی ساری میڈیسن کا خرچہ ہو سکتا ہے لائن بیک پہ جا سکتا ہے کمزور ہو تو اس کے لیے یہ دیکھیں منرل وارٹر منگوائی ہے یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈر بھی پڑا ہو گا تو اب ہم جو ہے اس کی ڈائیٹ دینے کے بعد کیمے کی ڈائیٹ دینے کے ایک گھنٹے بعد اس میں پچاس سے ساٹھ حمل پانی بھرتے ہیں اور پانی بھر کے اس کو ڈیلی بیس پہ پلاتے ہیں تاکہ جو ہے اس کی جو ہے پانی کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے منرل وارٹر ہی کیوں سادھا پانی کیوں تو پہلے ہم اس کو جو ہے جا کے اس کی ڈائیٹ دے دیتے ہیں پانی والی پانی پلا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ منرل وارٹر ہی ہم نے کیوں یوز کی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے جو ہے فیفٹی ایمیل منرل وارٹر فیڈر میں اس کو پلایا ہے جس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کے پانی کی کمی دور ہو جائے گی اور دوسرا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہے منرل وارٹر ہی کیوں عام پانی کیوں نہیں تو منرل وارٹر جو ہے آپ کو پتہ اگلاوہ پانی ہوتا ہے جس میں جرسیم اور جرمز وغیرہ کافی حد تک کم ہوتے ہیں اور کھانے کو اچھے سے حضم کرنے میں منرل وارٹر کا ایک اہم گردھارا تو منرل وارٹر پانی کی کمی پوری کرے گا اس کی جو ڈائیٹ ہے اس کو کھانے میں اس کو حضم کرنے میں اس کی مدد دے گا اس کی ڈائیٹ اچھے سے حضم ہوگی اور یہ جو ہے ویل اینڈ گروتھ کرے گا ڈیورمنگ بھی ماشاء اللہ ہو چکے ڈیورمنگ کی وجہ سے بھی گروتھ کرے گا اور دوسرا فار اگزیمپل اگر آپ منرل وارٹر یوز نہیں کرتے تو جیسے کالونیوں میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں فلٹر پانپ لگے ہوئے ہوتے ہیں فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ وہاں سے ایک بڑی بوتل بھر کے رکھ لیں اور ڈے بائی ڈے اس کو پلاتے ہیں تو وہ بھی بیسٹ ہے اگر آپ منرل وارٹر یوز کریں وہ بھی بیسٹ ہے فلٹر والا پانی یوز کریں وہ بھی بیسٹ ہے سادے پانی سے ان دونوں پانی کی تاثیر بہت اچھی ہے اور یہ صحت کے لیے بھی اچھی ہے جیسے ہم خود بھی فلٹر کا پانی یوز کرتے ہیں گروہ میں کہ صاف سترا پانی ہو تو اس لیے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ یہ فلٹر والا پانی یوز کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ روز روز منرل وارٹر پانی یوز نہیں کر سکتا تو یہ تھا ہمارا ایزی وے کے ذریعے آپ کو بتانا کہ ڈی ہائیڈریشن سے آپ کیسے اپنے بچے کو جو ہے دور رکھ سکتے ہیں بچا سکتے ہیں اور یہ پہلے دن سے آپ نے اس چیز پر کام کرنا ہے کہ بچے کو پہلے دن سے مراج جیسے ہی آپ اس کو اس کی ماں سے الگ کرتے ہیں کہ بھئی وہ جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ہی اس کو ماں سے الگ کرنا ہے تو اس کی پانی کی کمی کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ بچے کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اور اس کی پانی کی کمی جو ہے بہتر سے بہتر رہے پانی کی کمی نہ ہو اس کا پانی پورا ہو بوڈی کا تو اس طرح آپ کا بچہ یا بڑا شیر جو بھی ہے اس میں پانی کی کمی نہیں ہوگی اور وہ جو ہے ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہیں ہوگی ڈی ہائیڈریشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کی ہیلتھ وائز تو اس بات کا جو ہے آپ نے لازمی خیال کرنا ہے اور میں نے آپ کو ایزی ویسے سمجھا دیا ہے اور آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ڈائیٹ کے کم سے کم گھنٹا ویٹ کے بعد پانی دینا ہے آپ نے چاہے وہ ملک والی ڈائیٹ ہے چاہے وہ کیمے والی ڈائیٹ ہے چاہے وہ مورننگ والی کیمے والی ڈائیٹ ہے جب آپ کے پاس ٹائم بنے آپ نے گھنٹا ویٹ کرنے کے بعد اس کو دینی ہے یہ نہ ہو کہ آپ ابھی اس کو کیمے والی یا گوشت والی ڈائیٹ دیں اور فوراں اوپر اس کو پانی یہ حرکت بھی نہیں کریں ان ساری باتوں کا آپ اگر خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ شیئر کو ایک اچھے طریقے سے ویل ان گوڈ طریقے سے جو انہوں اس کو پال سکتے ہیں اور آپ کا شونگ ڈے بی ڈے گروت کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بلی بھائی صبح باہر کے جو ہے ایریا کی اچھے سے صفائق کر رہے تھے مٹی ڈال رہے تھے تو آپ دیکھیں گرمی بڑھ گی ہے تو باہر کا کام انہوں نے ارلی مورنگ کی فائنل کر لیا ہے اب اندر یہ دیکھیں جو اوور گھانس ہوئی ہوئی ہے اس کو زمین سے اکھاڑ رہے ہیں اور اچھے سے اکھاڑ کے پھر یہ دیکھیں یہ جو پہلے اکھڑاوہ گھانس یہ یہ دیکھیں اور بعد میں اکھڑاوہ جو گھانس ہوگا وہ دیکھیں وہ پرلی سائیڈ کی آپ دیکھ سکتے ہیں فلسفائی ہوئی ہے اور اس سائیڈ کی بھی آج کر دیں گے یہ اور جو اوور گھانس ہو جائے گا اس کو کٹھا کر کے باہر دوستو آج ہم نے آپ کو ایزی وے سے شیروں کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کا طریقہ اور سلوشن بتا دیا ہے انشاءاللہ اگر آپ جو ہے اسی طرح سے اپنے جو ہے پیٹس کی کیئر کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہیں ہوں گے اور ان کی ہیلتھ اچھی رہے گی تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا ویلاغ آپ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا میرا چینل لائک شیئر سسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں اور جل سے جلد اپنے بھائی کا چینل منوٹائز کروائیں اور اپنے فیملی اور دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کیا کریں تو دوستو ملتے ہیں آپ سب دوستوں کے ساتھ نیکسٹ اور امیزنگ ویلاغ میں تب تک کے لیے مجد اجازت اللہ حافظ